ہیلو ہیلو اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں ہم سب امید کرتا ہوں سب تیک ہوں گے خیر و آفیاس ہوں گے ویلکم تو مائی نیو ریاکشن صبح کا آگاز ہو گیا ہے تو آپ سب کیسے ہیں کیا حال چال ہیں کیا ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے روم میں جو ہے نا بچے سوئے ہوتے ہیں بچے بڑے بڑے سوری بچے تو سکول گئے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ادھر بیٹھ کے تھوڑا سا ریاکشن دینے میں تھوڑا سا دکت ہوتی ہے ہم کو لائٹ کی تو وہ خیر بابر رنگ لائٹ لے آیا ہے تو آج تو خیر وہ سوئے ہوئے ہیں لیکن رات ہم نکال کے اس کو سیٹ پر کر لیں گے کل سے آپ کو تھوڑا ڈیفرنٹ ملے گا بلوگ بلوگ بھی ریاکشن بھی چل چل دری جو بھی یہ چنگہ ہے آپ شب سنائیں کیا حال چال ہے کیا ہو رہا ہے کیا نائی تازی خبریں ہیں تو گائز ہم اٹھ شکے ہیں صبح کے کوئی صبح کے کوئی گیارہ وجرے نے ٹھیک ہے جی اور بات کرتے ہیں کچھ تازی تازی خبروں پر اب تازی تازی خبر آپ کو کونسی سنا ہوں پہلے پہلے یہ نہیں سمجھا رہی کیونکہ خبریں ہیں تین چار اور ان کی مکسنگ کرنی ہے آپ مکسنگ کے دوران آپ پتا دیں کہ کون سی مکسنگ کروں شروعات کرتے ہیں 30% انسان سے جو 30% انسان ہے نا اس بندے نے نا کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے ویلوگ بھی بنایا تھا آپ کو بولا بھی تھا کہ یہ بندہ بول رہا ہے کہ نا میں پیسے دیتا ہوں اب لوگ مجھے حساب بتائیں سارا کچھ اور امی نے ایک ریکشن بھی بنایا تھا اس میں ویڈیو بھی بنائی تھی کہ بھائی دلبر اور باپر نے مطلب یہ فیصلہ کیا ہے اس دن جو ہے نا اس کی ان کی شہد گھر پہ نینہ نینہ نے ان کو شہد کال کی تھی اور کال کر کے بولا کہ بھائی ہمارے پیسے دے تو انہوں نے بولا ہمیں حساب دے تو ہم نے بولا حساب دیتے ہیں جب انہوں نے حساب مانگا تو دیکھیں زمین جو ہماری تھی اس ٹیم بھی بائیس لاک کی تھی جب ہم نے ان کو سیل کی تھی لیکن انہوں نے ڈرامے بازی کر کے ہم سے اٹھارہ لاک کی لی اب اٹھارہ میں سے پھر اس نے جو ساڑھے تین لاک کا کفیل سے ویزا لیا تھا وہ اس نے ہمیں تھوپا پانچ لاک کا اور ادھر ہی ہم لوگ مدینہ گئے تھے تو کفیل نے بولا بھائی میں نے ساڑھے تین لاک کا دیا ہے پہلی بات ہے میں نے اس کو فری میں دیا ہے پہلی بات ہے میرے پاس اس نے کام کیا میں نے اس کو فری میں ویزا دیا ہے اب اگر تم لوگوں کو بیچا بھی ہے تو پھر چاچو نے بات کی تھی اس نے بولا چلو اس کو بولو آدھے پیسے لے لے پانچ لاک کیوں لے رہے اتنا پیسے کیوں لیکن اس کو حرام کانے کی عادت ہے تو وہ پیچھے نہیں آٹھتا تو چاچو نے بھی اس سے بات کی کہ چلو یار تو تو آدھے لے لے آدھے چھوڑ دے ان کو چلو ترجی تجھے تو فری میں ملا ہے اس نے نہیں نہیں مجھے تو پانچ لاک کا ملے اور جوٹ سر سر جوٹ بولا تھا خیر پانچ لاک اس نے ووٹ اپ کھایا اچھا میرے آخری جو رمضان میں میں نے کام کیا بھی اس دن وہ وہ نہیں مان رہا اچھا دیکھو کیسے لوگ ہیں مدینہ کی سرزمین پر رہ کر بھی یہ لوگ ہرام کھانے کے عادی ہیں اتنا ہرام کھاتے ہیں کہ ان کو مو کے بل لگتی ہے پھر وہ چیزیں کرتا رہا یہ کر کر آکے ہم لوگوں نے بھی اس کے اوپر کئی تفاہم نے تو آخری یہ بھی بولا کہ بھائی جو تم نے آٹھ دس لاک آٹھ پتہ نہیں چھے لاک تم نے ہمیں دیا ہوا ہے وہ تم لے لو ہماری زمین ہمیں واپسی کر دو یا تو پھر ہمیں آج کے حساب سے پیسے دو تو اس 30% رسال نے بولا جی میں سوچتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں ایک ہفتہ ہمیں لوگوں کو لارے دیئے کہ میں تم لوگوں کو پیسے دیتا ہوں کل رات اس نے اپنی بیغیرتی دکھا دی جو بیغیرت ہے یہ میں تو پہلے بولا تھا گھر والوں کو میں نے کہا یہ پیسے نہیں دے گا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلانی چاہیے تو نہیں جی نہیں دے دے گا دے دے گا آخر کار جناب جی ایسا ہوا ہے کہ اس نے رات جواب دے دیا کہ میں پیسے نہیں دوں گا بلکل بھی نہیں دوں گا ہرگز نہیں دوں گا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو ہے نا اگر مجھے دینے بھی ہوئے تو میں چار مہنے کا ویٹ کرو اس کے بعد جو ہے نا میں کسٹوں میں دوں گا ملو ایک ساتھ نہیں دوں گا وہ نا جیسے آپ کسی سے بھیگ مانگ رہے ہو نا تو یہ ویسے سمجھ رہے ہیں شاید ہم لوگ کوئی ادھار مانگ رہے ہیں گھٹیا انسان ہم تو تجھ سے اپنی ذاتی پیسے مانگ رہے ہیں ایک تو تو آج کا حساب دیکھیں تو آج ہماری زمین 35 لاکھ کی ہے آٹھ سال کے بعد تو اگر پیسوں کی پیسے دے بھی رہے تو وہ بھی تو ہمارا ساتھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں کسٹوں میں اس کو دوں گا ہم تمہارے اببہ کے نوکر ہے یا کس کے نوکر ہے مجھے وہ تو بتاؤ بتاؤ نا ہم کس کے نوکر ہے کہ تمہارے نوکر ہے کہ تمہارا جب دل کرے گا ہمیں دو گے خیر یہ بات ہم تمہیں بتائیں گے ابھی ہم جا رہے ہیں نا ابھی ہم کریں گے زمین پہ قبضہ پھر دیکھیں گے تو کتنا ہاتھ اوفائیں اور کتنا تیرے میں تب پڑھے آکے ہمیں پاکستان آکے نا ہمیں اس زمین سے روک لینا ہم تجھے دیکھیں گے تیری کتنا اوقات ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے تیری جتنا چلتی ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے دوسرے بکواس ہی کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتا تیرے لیے تو اتنا اچھا ہے تجھے تو تیری بہن نے ہی صحیح والد ہو دیا کیا کتے والد ہویا تجھے دونوں بھائیوں کو میں بولتا ہوں مزہ آگیا اور تم لوگ ہو ہی اسی لائک دونوں بھائی نا ہو ہی اسی لائک کتے والی عزت ہے تمہاری تم لوگ عزت کے قابل ہو ہی نہیں کیونکہ جس جس بندے نے تم لوگوں کی عزت کی ہے نا جس جس بندے نے تم لوگوں کی عزت کی ہے تم لوگ اسی کے ہی کیا کہتے ہیں پیچھے بڑھ جاتے ہو ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں کہ تم چار مہنے بعد سوچو گے اس کے بعد پھر جو ہمارا بارہ تیرہ لاکھ سولہ لاکھ بنتا تھا اس کو تُو نے کٹ کر ابھی تُو سولہ سے سیدھا سیدھا چھے لاکھ پہ آ گیا کہ میں ان کو چھے لاکھ دوں گا چھے لاکھ بھی میں کسٹوں میں دوں گا بھائی کس لیے بجہ اتنا جہاں ہم لوگوں نے آٹھ سال انزار کھا لیا چار مینی کندہ تجھے ہم ریزلٹ دکھائیں گے تجھے تیری عوقات دکھائیں گے تیرے محمد ہے تو پاکستان آ کے دکھا چلو اس بہنے پتا بھی چل جائے گا کہ تیرے میں کتنا تپڑ ہے ٹھیک ہے تیرے میں کتنا تپڑ ہے وہ چیک کر لیں گے تو آنا پاکستان بتاتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے تیری جو ہے نا لال نہ کر کے بھیجینا پھر تجھے پتا چلے گا لوگوں نے تیرا نام 30% بلکل صحیح رکھا ہوا ہے تیری عوقات تجھے یاد دلاتے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے اور کال تو تمہارے میں بولتا ہوں بہن نے نا جو تم لوگوں کو دھویا ہے نا میں بولتا ہوں دل خوش ہو گیا دل خوش ہو گیا اور آپ لوگ تو بھگتاس کرتے تھے ہم شادی میں آ کے دکھائیں گے کیا ہوا کال عزت راس آگئی میں نے کیا بولا تھا ہم جو بولتی ہیں وہ کرتے ہیں تمہاری طرح نہیں ہے کہ آیا آپ اکواس کیا اور بھاگ گیا ٹھیک ہے ہم آپ کی طرح بلکل بھی نہیں ہیں تو بنا بولنے سے پہلے سو دفعہ سوچ لیا کرو جب جب بھی تم لوگوں نے بولا ہے تم لوگوں کو موہ کے بل لگی ہے ٹھیک ہے میں نے کال والا ریاکشن دیا کہ اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ پتہ نہیں کیتنا خوش ہوا مکہم بہو خوش ہوا ٹھیک ہے مکہم بہو خوش ہوا جو بندہ دھنکیاں دیتا تھا میں شادی پہ آکا دکھاؤں واہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا کیا ہوا عزت آگئی اسی بہن نے ہی صحیح والا دھو دیا ہے بچارے بچارے اس لئے بولتے ہیں کسی غریب کو اور کسی یتیم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہئے تم نے جو فیروزہ والے بندے کے ساتھ یتیم کے ساتھ کیا تھا نا اس نے اپنے جانوار بیج کر تمہارے پاس سعودی آیا تھا اور تم نے اس کو ایک مہینے کے اندر خروج لگوا کے واپسی بھیجا تھا اللہ پہ دکھائے گا تو صحیح بسے تمہارے عزت تو کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کفیل سعودیہ والے وہ سارے تمہیں اٹھوا آکے جیل میں بھینکتے تھے کئی دفعہ تاروں کے چکر میں گئے ہیں ادھر کتانے ادھر ادھر کتانے ادھر لگا جیتا تھا تو گھٹیا انسان ہے تو تو تارے وہاں کی بیچ بیچ کے کھانے والے تو کسی کے پیسے کیا اتارے گا ٹھیک ہے تو کیا اس پیسے اتارے گا تیری اوقات سب کو پتہ ہے پورے خاندان میں پتہ ہے کہ تیری کیا اوقات ہے تو تو مدینہ کی زمین پر رہ کر بھی چوریاں نہیں چھوڑتا ٹھیک ہے تجھے تو میں بولتا ہوں تیری تو بکشش ہونی نہیں ہے جانور ہے تو جانور انسان تو تو ہے نہیں جانور ہے تو ٹھیک ہے انسانوں میں پھر بھی تھوڑا سا رہم ہوتا ہے جانور ہے کیونکہ تو جانوروں کی طرح سوچتا ہے انسانوں کی طرح سوچتا نہیں ہے تجھے رہم اور ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے تو تجھے بدوں ہیں تو لگیں گی بیٹا بدوں ہیں تو تجھے لگیں گی اور وہ اثر بھی کر رہی ہیں سلیل بھی ہے تو رسوا بھی ہے لیکن کسی کے سامنے بولنے کا بھی نہیں ہے بس آ جاتا ہے مو اٹھا کے میں جی یہ میری باڈی ہے یہ ہے باڈی مای فوٹ ٹھیک ہے دو ٹکے کے انسان باڈی مای فوٹ تجھے تو ابھی بتا چلے گا تجھے تو ابھی بتا چلے گا تجھے تجھے تو تیری زمین پہ تیری تو نہیں ہے تیرے ابا کی تھوڑی ہے وہ ہماری زمین تھی اور ہم اس پہ اوپر قبضہ کریں گے اور تجھے بتائیں گے اور جو تیرے آٹھ لاکھتا نا تیرے موں پہ ماریں گے ٹھیک ہے میں بولتا ہوں اللہ کرے جو تمہاری بہریہ میں زمین ہے جو پلاٹ ہے اللہ کرے اللہ کرے اس پہ وہ بہریہ والے بھی قبضہ کر لے پھر میں تیری اوقات دیکھوں گا کہ تیری کتنا فورسز ہیں ٹھیک ہے تیری ادھر جو بلوچستان کی طرف ہے باٹر کے ادھر کیا ہے بلوچستان کے طرف پہلے آتی ہے وہاں بھی تیری زمین ہے اللہ کرے اس پہ بھی قبضہ ہو جائے پھر میں تجھے تکلیف میں دیکھوں اور تجھے پتہ تلے کے کسی قریب کو کیسا ستایا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم تجھ سے پوچھیں گے کسی کو نا اتنا تکلیف نہ دو کہ وہ پھر اگلا بندے کی دل سے آہا نکلے اور تم نے آہا نکلوانے پر نا مجبور کر دیا ہمارا تو چھوڑو یا تو جن لوگوں کے ساتھ تم نے کیا ہے ان کی آہیں نہیں لگیں گی کیا تمہیں ٹھیک ہے ایسی پاک سر زمین پر بیٹھ کر تو یہ حرکتیں کرتا ہے اللہ کا تجھے خوف بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو تو نماز ہی نہیں پڑتا تجھے کہاں سے خوف آئے گا میں ان بعد بھی تو یہ ہے نا تو تو جمعہ بھی بہت قسطوں میں پڑھنے جاتا تھا ٹھیک ہے تو پھر تجھے کہاں سے تیرے تیرا ایمان ہی نہیں ہے تجھے ہیوان ہے ہیوان ٹھیک ہے تو ہیوان ہے ہیوان بھی نہیں وہ پرسو ستارہ کے لئے کسی نے بکواس کی تھی لیکن میں تجھے وہ بول داتا ہوں تو جو ہے نا تو فیرون ہے فیرون مستر تھتی پرسنٹ تو فیرون ہے فیرون ہے تو فیرون ٹھیک ہے اور تجھ سے اس کا حساب لیں گے اچھا بھی کچھ اس طرح بھی گھومتے ہیں کہ کھل چاچو انور نے کچھ باتیں کی ہیں کہ جی بڑے چاچو صاحب کو جو مسٹر تھتی پرسنٹ صاحب کے والد ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا ہے ان کو بچوں نے مارا ہے اس کے علاوہ اس نے دھمکی دے دی ہے کہ میں شادی نہیں ہوں گا تو اب اس بات میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ ہے یہ تو اللہ جانے ہم لوگوں کو نہیں پتا لیکن چاچو سے جب بات ہوئی تو اس نے بولا ہے کہ بھئی میں نے پوپو سے چاچو کی جو سسٹر ہے بولا ہے میں اس سے سن کے آئے ہوں کہ یہ کہانی ایسی ہے کہ بڑا بھائی وہاں گیا تھا اور اس نے وہاں بولا ہے کہ جی میں شادی نہیں ہوں لے دوں گا اور اس کی میری بیٹی کی بیٹیاں ہیں انہوں نے مجھے مارا ہے میں نے بڑے تو بڑے ظلم کرے بچیاں بھی میرے پر ظلم کر رہی ہیں تو سننے میں تھوڑا سا مشکل ہے اتنا ہونا نہیں چاہیے یا ہوا ہے تو پھر یہ چیز غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر نہیں تو پھر ٹھیک ہے میں اس بارے میں فیلال تو کچھ نہیں بول سکتا کیونکہ مجھے ایک چیز کا علم نہیں ہے میں نے صرف جیسٹ ریاکشن ہی دیکھا ہے تو اس سے متعلق میں کیا بھوں کیونکہ میری رائے دینا اس پر تھوڑا سا غلط ہو جائے گا اگر میں اپنی طرف سے کچھ بولتا ہوں تو اس لیے فیلال نہیں جان پرتال کرتے جان پرتال کرنے کے بعد ہی اس پر کچھ سوچیں گے ایسے بولنا ای تنک تھوڑا غلط ہو جائے گا کیونکہ جس جس کی آپ کو انفرمیشن نہ ہونا پھر آپ اس کے بارے میں بولیں بھی نہ انفرمیشن ہو آپ بولتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہو تو شاید ایسے ہی ہونا چاہیے اللہ کرے کہ ایسا کچھ نہ ہوا ہو اگر ہوا ہے تو پھر بہت غلط ہوئے پھر بہت غلط ہوئے ٹھیک ہے یہ چیز میں بولوں گا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں بولوں گا اگر آپ کو ریاکشن سمجھ آئے تو پلیز اس کو لیک شیئر کمنٹ سسکرائب لازمی کر دیجئے گا ٹھوک کر تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی